صدر الشریعہ مدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی عاظمی رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں جو شخص معصیت یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرے اس کو اچھا بتانا اس کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ گناہ گناہ نہیں اور جس گناہ کا ثبوت نص قطعی سے ہو اس کے معصیت ہونے کا انکار کرنا کفر ہے مثلا جو بندہ شراب پیے جوا کھیلے چوری کرے اب یہ سب ہی اچھے ہوں تو یہ افعال گناہ نہ ہوئے اور ان کو گناہ نہ جاننا قرآن مجید کا انکار ہو گیا سیدی علی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ لے سے کسی نے سوال پوچھا بندے نے جان بوجھ کر کچہری میں جھوٹی گوائی دی لوگوں نے اس پر اعتراض کیا تو کہنے لگا کچہری میں آج کل سچ بولتا کون ہے جتنے جاتے ہیں سبھی وہاں جھوٹی بولتے ہیں اگر میں نے جھوٹ کہا تو کیا برا کیا سیدی علی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں حدیث شریف میں آیا جھوٹی گواہی دینے والا وہاں سے قدعوں ہٹانے نہیں پاتا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس کے لئے جہنم واجب فرما دے گا ابن ماجہ شریف کی روایت ہے اور فرمایا یہاں تک تو کبیرہ گناہ ہی تھا جو آدمی کی ہلاکت اور بربادی کے لئے کافی ہے اور آگے اس کا یہ کہنا کہ میں نے جھوٹ بولا تو کیا برا کیا یہ سریح یعنی واضح کلمہ کفر ہے اس پر لازم ہے کہ تجدید اسلام کرے اگر عورت رکھتا ہو تو از سر نو اسلام لانے کے بعد اس سے تجدید نکاح ضروری ہے